سلاما وآلہ قاتم اللہ مبارک لا محمد وآلہ قاتم اللہ مبارک اللہ مبارک لا محمد وآلہ قاتم اللہ محمد رہیم اللہ مبارک بسرحل بسجری وشکرindoに امر وخفر دل ساتر موسیقی 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 لوگ جن کو قد اونا تم پکارتے ہو نفس کیا ہوتا ہے وہ پکار یا تالف نون علامات مزارے والف والون یا نون جمع کی علامت قد اونا تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے بشک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا عباد جمع ہے عبد کی عباد بندے ہیں تمہارے جیسے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بن گئے قادوہم بس جب تم پکارتے ہو ان کو نفس وہی یہ دیکھئے فے پلس علیف عمر کے لیے وہا اور عمر پس جب تم پکارو ان کو فل یاستا جیبو اس لفظ کو دوبارہ پھر کھول لیجی ایک دفعہ فل یاستا جیبو پھر پس علام یا علامات مزارے است اور پھر لفظ کیا ہے چیبو جمع واول وہ ہوتا ہے قبول کرنا سننا پس شاہیے کہ وہ اس یا باب استفعال میں سے آ جاتا ہے طلب کرنا چاہنا واول جمع کی علامت ہے پس جب تم پکارتے ہو ان کو ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں اس کو قبول کریں وہ سنیں تمہیں جواب بھی دیں اس کا لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہوتم صادقین سچے اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکارتے ہو ان کو چاہیے پھر اس کا جواب بھی دیں اس کو قبول کریں آلہ ہم آس علیف عمر کے لیے علیف استفامیہ کے لیے اور علیف میں متقلم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ سائن آف انٹیروگیشن کے لیے استعمال ہوا استفامیہ کے لیے کیا لام جو ہے وہ تعلیق کے لیے ہم غائب کی ضمیر عملہ ہم کیا ان کے ہیں حالہ علیف تمشونہ وہ چلتے ہیں بہا ساتھ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں ام لہم یا ان کے آئیدن نفذ کیا ہوتا ہے جد جد ہوتا ہے ایک ہاتھ آئیدی کیا ہوتا ہے کونوں ہاتھ کیا ان کے ہاتھ ہیں یب تشونہ نفذ کیا ہے باتاشات باتاشا یا علامات مزار وانون جمع کی علامت وہ پکڑتے ہیں بہا ساتھ اس کے کیا ہاتھ ہیں ان کے جن سے وہ پکڑتے ہیں ام لہم یا ہیں ان کی آئینن آئینن آنکھیں آئین کی جمع یب سے رونہ بہا وہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ام لہم ازانن کان کی جمع ہے یہ یا ان کے کان ہیں یسما اونا بہا وہ سنتے ہیں ان کے ساتھ تل کہہ دیجئے فلیاد او بکارو شرکاوکم اپنے شریکوں کو کہہ دیجئے بکارو اپنے شریکوں کو سممہ پھر قیدونی نفذ کیا ہے تدبیر چال ہم نے سورہ فیل میں اس نفذ کو جہاں سکھا تھا باؤ نون اس کے ساتھ جمع کی لامت اور ساتھ یہ نون کے نیچے زیر ہے یہ زیر کس کی آواز دیتی ہے یہ یہ متقلم میں شمہ قیدونی پھر تلو تدبیر میرے لیے کرو چاؤ چال جو تم نے چلنی ہے مجھ پر پھلا پس نہ تن زیرون تن زیرون پر نہ محلت دو مجھے پھر تم پس چلو چال تم میرے اخلاف جو چال چلنی ہے پس نہ تم مجھے محلت دو کوئی ضرورت کہہ رہا ہوں یہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا پڑھنے میں آپ کو نہیں آگی لیکن یہ جو زیر ہے یہ زیر کی آواز یہ بھی یہ کی آواز ہے تن زیرون کہ وہ فلا تم ذر پہ سنا تم محلت دو مجھے جو بلاو اپنے شریکوں کو جو چال چلنی ہے میرے خلاف چلو اور مجھے محلت دو انہ بے شک ولی اللہ ولی کیا ہوتا ہے دوست دوست اور سر دیکھئے اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے اس کے لئے اس کے لئے بنتا نہیں ہے یہ بے شک میرا ولی دوست کون ہے اللہ 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 وہ جس نے انزلہ نزلہ اتاری کتاب کتاب جس نے اتاری ہے کتاب وَهَوَا يَتَوَ اللَّهُ اور وہ یتَوَ اللَّهُ دوست رکھتا ہے اس کو السالحین لیک لوگوں بے شک میرا کارساز میرا دوست اللہ ہے وہ اللہ جس نے کتاب اتاری ہے جس نے قرآن پاک اتارا ہے اور وہ لیکوں واروں کو سالحین لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے دو زیرے ہیں اللہ سالحین میں کہہ رہے ہی سی کہ ہے جور ہی تان لگنا ہے ہاتھ جی یہ مجھے فارم تھا کہ جب میں یہ کی آواز دوں گا تو یہاں پہ یہ کی آواز تب ہی ہے کہ جب نیچے زیر لگی ہوگی ادروائی تو یہ اس کے ساتھ پڑا چلا جائے گا چلیں کونی خیارہ ان اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تدعون من دون تارے جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا عبادن امسالکم وہ بندے ہیں تمہارے جیسے پادوہم بس جب تم پکارو ان کو فل یستجیبو لکم چاہیے تمہاری پکار سنیں تمہارے جواب دیں تمہاری بات مانیں ان کو انتم صادقین اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ وہ میرے میرے اللہ ہیں میرے معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو تو ان کو چاہیے کہ تمہیں آواز دیں اس کو قبول کریں جواب میں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس کے اوپر یا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں کل کہہ دیجئے کہہ دیجئے بلاو آواز دو پکارو اپنے شریکوں کو سم با قیدونی پھر وہ کرے چال چلے چال میرے خلاف میرے خلاف تدبیر کرے میرے خلاف فلا تنزلون اوپس نہ دو مولت مجھے قیدہ دیسے کے لیے ہوتا ہے وہ قفیہ تدبیر وہ چال جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے بے شک میرا دوست اللہ ہے اللہ وہ جس نے نزل اتاری کتاب وَهُوَ يَتَوَ اللَّهُ صَالِحِينَ اور وہی ہے جو دوست ہوتا ہے صالح لوگ بات تو ہیت کے بیان کی ہو رہی تھی اس میں یہی ہے کہ پہلی بات میں تو جن لوگوں کو اللہ کے سوا جو ہے وہ تم بنا لیتے ہو جو بندے جز ان تم نے گھڑ لیے ہیں جیسے غیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا مسیح علیہ السلام کو ساتھ ملا دیا جتنے پیر بغر جن کو تم جائے وہ اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہو پچھلی آیتِ کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ ایک مکھی تک بنانے کے اوپر قادر نہیں ہیں اور جو خود مخلوق ہوتی ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو فانی ہو سکتا ہے وہ کیسے نہ ہو سکتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو وہ ہے جو فانی جو فنا نہیں ہو سکتا جس کو اپنی بقاہ برقرار رکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس وحدہ اللہ شریکہ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اللہ کی مدد چاہیے جیسے میں نے کل اگزیمپل دی تھی کہ بچے کے پیٹھ میں حمل کی صورت میں ٹھہرنے تک سے لے کر قبر میں ڈالے جانے تک وہ مفتاج رہتا ہے کسی نہ کسی کا جب دوتفار ٹھہرا تو اس کے بعد اللہ کا مفتاج اسی وقت اللہ نے روح ڈالی اللہ نے اس کی شکل و صورت بنائی دنیا میں آگیا اس کے بعد اس کو کچھ نہیں پتا کیسے جو ہے وہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رونے کی صحیحت بکشی اس کے کوئی ہے اس کے موں میں ڈالے تو تب وہ پلے بڑھے اس کے موں میں ڈالے اس کو کھانا کھلائے اس کے بعد پھر یہ زمین یہ آسمان یہ چاند ستارے بادل یہ کس لیے ہیں یہ صرف تمہاری مدد کے لیے ہیں کیا تم ان کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو تم نہیں گزار سکتے ہو وہ اللہ ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے اور تم ان مخلوقات کے خالق پر چھوڑ کر تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہو یہ زندہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا عبادن عبادن امسالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں اب تمہارے جیسے بندے ہیں فالوہم پس جب تم پکارو ان کو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تمہاری جو دعا ہے تمہاری جو پکار ہے وہ قبول کریں جواب دیں اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیا تم ان مشکلات میں سے نکال سکتے ہیں جیسے پچھلی عائدہ کریمہ میں پڑھا کہ جب مشکل آتی ہے تو پکارتے ہیں اللہ کو اور جس وقت مشکل تمام ہو جاتی ہے پھر اسی کے دوسرے جو شریک ہیں ان کو اپنے ساتھ بنا اللہ کے ساتھ تہرانے لگ پڑھتے ہیں بلاؤ اگر تم سچے ہو تو ان کو چاہیے تمہاری اس وقت کی بات سنیں اکرمہ بن ابو جہل جس وقت کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل کی طرح اسلام دشمنی اس پر کٹ کٹ کر بری ہوئی تھی لیکن جب فتح مکہ کے بعد مکہ چھوڑ کے بھاگا ہے اور نکلا ہے سمندر میں بیٹھ کے کہ میں حبشا کی طرف نکل جاؤں کشتی جب توفان میں آئی ہے اور دیکھا اس میں اور اس وقت اس ملاہ نے کہا کہ آج پکارنا ہے تو پکار لو سب نے پہلے پکارا اپنے بوتوں کو تو پھر ملاہ نے کہا نہیں اس اللہ وعدہہو لا شریف اللہ تو پکارو جو سارے جہان کا مالک ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے تو پھر اکرمہ کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہ پیغام ہے جو اکی سال سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہا اس وقت تو پکار پھر اور اس وقت ارادہ کیا کہ اگر میں وہ صحیح سلامت واپس چلا گیا میں کنارے اتر گیا تو میں جو ہے وہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین بتائے و دین پر چلیں گا اللہ نے کشتی پار لگا دی وہیں سے فیصلہ کر کے واپس آیا اور قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطلاق پر اتنے بڑے دشمن کو بھی اٹھ کے مل رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں اور اسی طرح اس کو اسلام میں جائے ہو اس کے بعد انہوں نے انترے غزوات میں حصہ لیا جس کا حصہ کوئی نہیں تو پکارتے مسئیبت میں ہو تو تم اس کو پکارتے ہو اور پھر جیسے مسئیبت گزر جاتی ہے اس کے بعد وہ واپس ہونی کوئی طریق بنانے لگتا ہے جب ماں کے بیٹ میں پچھا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تو ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اللہ سے پکارتے ہیں اللہ اس کو صحیح سرامت پیدا کر دینا اللہ اس کو ٹھیک شکل و صورت دے دینا جیسے ہی وہ پیدا ہو جاتا ہے مشرقین کیا کرتے تھے جیسے ہی پیدا ہوتا پھر اس کو جو عبدالعزا کا نام دے دیتے عبدالشمس کا نام دیتے اس طرح ان کو جو ہے وہ پھر بھٹوں کے نام کے ساتھ منصوب کر دیتے اور ہماری بدقسندی یہ ہے کہ وہ تو اس وقت مشرقین اللہ کو پکارتے تھے جب پیڑ میں ہوتا تھا جب ہمارے ہاں تو پیڑ میں بھی ہوتا ہے تب بھی مانگا جائے وہ انہی لوگوں سے پیروں سے جاتا ہے انہی درباروں سے جاتا ہے اور جب پھر ہو جاتا ہے تو پھر ان کا نام بھی انہی کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے جس طرح جانور پن کر دیا جاتے ہیں کہ یہ فلان کا ہے یہ فلان دربار کا ہے فلان درگاہ کا ہے فلان بت کے نام وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے ہم نے درباروں کے نام پر کرتے تو کہا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں یہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں یہ پیدا کیے ہوئے ہیں یہ مخلوق ہیں جو مخلوق ہے وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ تمہاری الہ ہے تو جب تم پکارتے ہو ان کو تو ان کو چاہیے تمہاری پکار سنیں اگر تم سچے ہو تو پکار ہو ان کو چاہیے اس کا جواب دیں وہ جب وہ جواب نہیں دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر کس طرح الہ ہو سکتے ہیں تمہارے یہاں پہ ان بندوں کی بات کی گئی اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ میں بات کی گئی ان بتوں کی جن کو وہ پکارتے تھے بت جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس بت کے میں پورا ایک بنایا ہوتا ہے اس کے پاؤں بھی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں کان بھی بنایا ہوتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ جاتے تھے جا کے ان بتوں کو توڑتے تھے ان کو مارتے تھے اور ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے کھا کے دکھاؤ ان سے اٹھا لیتے تھے مجھ سے لے کے دکھاؤ کیا کچھ نہیں کرتے تھے تو یہی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ ہیں وہ ہیں اللہم کیا ان کے پاؤں ہیں کیا چلتے ہیں اس سے ان سے تو ان کے بجاری ہی اچھے ہیں جن کے پاؤں ہیں اور وہ چلتے ہیں اور سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جس سے چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں ان کو جو پکڑ نہیں سکتا چل نہیں سکتا تم نے اس کے پاؤں بھی بنا دیئے اس کے ہاتھ بھی بنا دیئے ان کی آنکھیں بنا دیئے کیا وہ دیکھنے پر قادر ہیں وہ تو ایک مکھی تخلیق کرنے پر قادر نہیں ہے مکھی تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ان کی اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے پر قادر نہیں ہے ان کے سامنے جو پڑھا ہوا ہے اس کھانے میں سے مکھی ان سے چھین کے لے جائے اس کو لینے کو قادر نہیں ہے ان کے لئے کان ہے جن سے وہ سنتے ہیں اگر وہ ساری صلاحیتیں نہیں رکھتے وہ کیا کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت فود علیہ جتنے بھی آپ پڑھ لیجئے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو مسئیبتیں آ رہی ہیں یہ ساری ساری اس نبی کی وجہ سے اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہا یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے ہمارے علاہ ان کو برا کہتا ہے اس وجہ سے ساری مسئیبتیں آتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جاتا تھا کہ جتنے یہ کہت سالی آئی تھی پہلے تو اس کہت سالی میں مکہ میں لوگوں نے جو ہے وہ بتوں سے اپنے دوسرے جتنے من گھڑت معبود بنایا تھے ان سب کو پکار لیا اور کہا یہی جاتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو برا کہتے ہیں تو اس برا کہنے کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسئیبتیں جو ہیں وہ نادروں تو تبایا پکارو اپنے شریکوں کو بلا لو جتنے شریکوں کو تم بلا سکتے ہو سمہ قائدونی پھر کرو تجویر میں اکلا جو تم چل سکتے ہو جو چلنا چاہتے ہو تم چل لو بلا تنظروں بس نادو ملے مولے میں یہ حق کی بات کہتا تھا کہتا ہوں اور کہتا رکھوں گا تم اگر اس کو سمجھتے ہو کہ میں نے جی ہے وہ تمہارے معبودوں کو برا بلاکا ہے تو جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو جو کہہ سکتے ہو کر لو انہا ولی اللہ بے شک میرا دوست اللہ کون اللہ اللہ جس نے اتاری ہے کتاب جس نے قرآن اتارا ہے اور جس نے اس میں ہدایت کا رافتہ دکھایا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الہ کون ہے تمہارا یہ معبود ہے یہ جو تم گھڑ لیتے ہو یا اس ساری مخلوقات کا خالق خدا ہے تو جس نے رافتہ بتایا ہے جس نے وہ کتاب اتاری ہے میرا دوست تو وہ ہے مجھے بچانے والا وہی ہوگا تم نے جو میرا بگاڑنا ہے تم بگاڑ لو مت محلو دو مجھے انتظار کرو تم بھی میں بھی انتظار کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ پھر حق بات حق کہاں پہ ثابت ہوتا ہے اور پھر وہ حق ثابت ہوا بدر میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا اور پھر ایک کلیل عرصے میں دس سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہے وہ حجرت کرنے پہ مجبور کر دیے جاتے ہیں اور دس سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کریں داصل کیا قوموں کی تاریخ میں کیا مدت ہوتی ہے سینکڑوں صدیان بنتی لگتی ہیں ایک نیشنز کے جو ہے وہ اسٹیبلیش ہونے میں دس سال میں جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس کا آغاز ہو جاتا ہے میرا دوست وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب واہ ہوا یہ صرف میرا دوست نہیں ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے اللہ وہ دوست ہے وہ ولی ہے وہ مددگار ہے کن کا السالحین تمام نیکوکاروں کا جو اس کے بتایا ہوئے راستے پہ چلتا ہے جو جس راستے دیئے جو راستہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے کس راتے مستقیم ہیں جو بھی اس راتے مستقیم پہ چلتا ہے وہ ان سب کا دوست ہے وہ ان سب کی پکار سنتا ہے وہ ان سب کی جو ہے وہ حاجات کو پورا کرتا ہے تم کس جگہ پہ پھر رہے ہو ان لوگوں کو پکارتے ہو ان جگہ جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے جو مر کے فنا ہو گیا وہ خالق نہیں ہو سکتا وہ داتا نہیں ہو سکتا داتا وہ ہے جس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑی اور جس کا وجود دائمی ہو دائمی ہو جو رمیشہ ہمیش رہنے والا ہو صرف خالق کہلانے کا حق صرف وہ رہتا ہے اس کے علاوہ جتنی ہیں چاہے پہلے وہ بتوں کی شکل میں تھی ہم نے مزاروں کی شکل میں درباروں کی شکل میں دیکھئے وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے آغاز وہی ود یعوذ وہ جو پانچ لوگ تھے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے وہ نیک بندے جب اس دنیا سے چاہے جاتے ہیں تو ان کی تصویریں بنا پہلے تو ان کو یاد کیا جاتا ہے پھر ان کی تصویریں بنا لی جاتے ہیں کہ ان کے اچھے نیک کام ہمیں یاد آئیں گے اور ہم بھی اسی راستے میں چلیں گے انہی تصویروں سے پھر ان کے مجسمیں بنا لیے جاتے ہیں اور پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی روحیں ان مجسموں کے اندر ہیں یہ بسپرستی کا آغاز ہوتا ہے جتنے بزرگ یہاں پہ بھی متخون ہیں وہ نیک بزرگ ہیں وہ بزرگ وہ نہیں کہہ کے کہتے ہیں جو ہم نے کیا ہم قرآن میں بارہا پڑھتے ہیں کہ جس وقت وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جاگے ان دونوں کو اللہ جو شریک بنانے والے تھے یا جو شریک تو ان کو کہے گا تم ٹھہرو ذرا آئیتا اور ٹھہر کے ان میں تفرقہ کرے گا کہ یہ تھے جو پوجہ کیا کرتے تھے یہ تو جن کی پوجہ کیا جاتی تھے جن کی عبادت کی جاتی تھے جن کو لوگ پوچھتے تھے ان سے پوچھیں کہ ہاں تم اپنی عبادت کرواتے تھے ہم نے کب کہایا کیا حضرت علی حضرت علی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ ایسی کرتے تھے ہم نے تو نہیں کہا ان کی تعلیمات کیا تھیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے نیک لوگ تھے لوگوں کو مسلمان کیا اسلام کی دعوت دی سب کچھ کر کے جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان سے تو پوچھا جائے وہ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا میں نے کب کہا تھا کہ یہ ساری رسومات کرے میں نے کب کہا تھا میں نے کب کہا تھا کہ کبر کو سجدہ گاہ بنا لے میں نے تو نہیں کہا تھا اور وہ سچے ہوں گے انہوں نے ایسی کوئی سی تعلیمات کا نہیں ذکر کیا یہ ہم نے بعد میں بگاڑ بنا دیا ہم اس طرف چل پڑے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کا نبی یہ کیوں کہتا کیوں قرآن پاک میں آتا کہ میرے ہوتے کبروں کو سجدہ گاہ مجھ بنا لینا تم میں سے پہلی امت ہے صرف اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے کبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تو تقدیر کا بڑا فلیر میسے جائے پہلے ان کے بارے میں بات کی جائی کہ تمہارے جیسے بندے ہیں بندے کو رب کیسے ہو گیا بندے کو تم نے کیسا جائے وہ اپنا سب کچھ مشکل اچھا بنا لیا مشکل کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جاتھ اس کے بندوں کے بعد پھر ان مداروں کی اور ان بتوں کی بات ہو گی کہ یہ ان کے ہاتھ بھی بنا دیئے چل سکتے ہیں تو چل کے دکھائیں تم نے ہاتھ بنا دیئے پاؤں بنا دیئے کان بنا دیئے نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں یہ کیسے خالق ہیں تمہارے یہ کیسے محبود ہیں تمہارے کیسے طرح یہ اللہ تم نے بنا رکھنے ہیں اچھا تم اگر کہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے جو میں اس مسئیبتیں ہا رہی ہیں بلالو جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑنا ہے دو تدبیریں کرنی ہے تم کر دے میرا مالک تو وہی ہے میرا دوست تو وہی ہے جو وہ اللہ جس نے کتاب بتا رہی ہے جس نے قرآن اکارا ہے یہی بات اگر ہم اپنے پلے باندھنے کہ ہمارا مالک ہمارا کارساز ہمارا دوست ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ ہے ہمارا ہاتھ پھیلنا ہے تو اسی کے سامنے پھیلنا ہے اگر ہمارا جو سر جھکنا ہے تو صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے ہم مسئیبت میں ہم اچھی حالت میں کسی بھی شکل میں کسی اور کو نہ پکاریں گے کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا کسی اور کے سامنے ہم دست دراز جائے وہ نہیں ہوں گے اتنا ہی بہت ہے اتنا ہی ہم کر لیں تو ہماری زندگی ہماری کامیابی کے لئے کافی ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے طریقہ حل میں اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں بتا دیا قرآن ہمارے ساتھ ہے سنت ہمارے ساتھ ہے ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چیز کی صرف نہیں ہر چیز جو بھی کوئی کہتا ہے میری درخواست ہے التجا ہے کہ ہمیشہ اس کو قرآن و سنت کی قسوٹی میں پرکھئے گا اس ترازو میں مت اس ترازو میں ضرور تو لیے اس کو اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے فبہا ہمارے لئے سر آنکھوں پر اس کو ماننا فرض ہے ہمارے اوپر اگر وہ نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیسے مت سمجھئے کہ ہمارے اباوجدات کیا کرتے رہی ہیں مت اپنے اوپر لائیے کہ جناب دنیا کیا کہے گی دیکھئے دنیا در کس کا ہے در تو اس وعدہ اس ذاتیں باری تعلق ہے جو قادر ہے وہ قادر ہے اس بات کے کہ جو لکوات تم موں میں ڈال رہے ہو وہ تمہیں کھانا نصیبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا جو پانی کا ایک گھنٹ تم پی رہے ہو تم اس کی مدد بغیر وہ اپنا پانی کا گھنٹ اپنے میدے تک نہیں پہنچا سکتے ہم قادر نہیں ہیں اس بات کے اوپر کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ پانی سیدھا جائے وہ سٹمک نہیں جائے گا کتنے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک پانی یا کھانا کھایا پراکی نالی میں گیا اور بات ختم ہوگی وہ اس کی ذات ہے تو اسی کی ذات سے دیکھیں اللہ عزماتا ہے اللہ مسئبت میں بھی عزماتا ہے کہ کون ہے جو مسئبت میں مہری طرف گڑ گڑاتا ہے کون التجاہ کرتا ہے کون آزاریاں کرتا ہے کون میرے راستے بھی آتا ہے اللہ تبارکت اللہ عزماتے ہیں اور جب اللہ دیتا ہے اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پھر کون میرا شکر ادا کرتا ہے کون جو ہے وہ مسئبت میں جو ہے وہ مجھے بکارتا ہے یا میرے علاوہ کسی اور کو بکارتا ہے یا مسئبت میں تو مجھے بکارتا ہے اور جب میں اس کو دیتا ہوں تو پھر اس کو کسی اور سے منصوب کر دیتا ہے ہم بھی آج ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیجئے ہم بھی ایک پیداوار کا ایک حصہ اپنی ولے کا خورا کا ایک حصہ نکالتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلان کے لیے جانور ہیں تو جانور بھی وہ پون کر دی جاتے ہیں آج بھی کیے جاتے ہیں آج بھی ان کے کان کٹے جاتے ہیں آج بھی رکھ دی جاتا ہے یہ فلان کے نان کے لیے کر دیا خدارہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو باہر بچھانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ ماف کر دے گا اس نے شرک ماف نہیں کر دی ہمارا سر اسی کے سامنے جھتے ہمارا ہاتھ اسی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے رات میں چلنے کی ہمیں توحید کی اوپر جو ملک کی قرآن پاک بھی یہ ہے وہ تیسرا حصہ توحید کی اوپر ہی مجتمل ہے ایک حصہ توحید کا ہے ایک رسالت کا ہے اور ایک آقرف کا ہے اور دوسری آیت میں آپ کو درست کس بات کا دیا جاتا ہے توحید کا دیا جاتا ہے قرآن کی آیتیں خود پڑھئے خود کھولئے خود ترجمہ کیجئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور چھوڑا عمل کرنے آمین